اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يدللہ فلا هاديلہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ واشهدو ان محمد عبده ورسوله رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقذة من لسانی يفقه قولی قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید وعباد الرحمن الذین يمشون على العرض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معزز دینی اسلامی بھائیوں میرے بزرگوں اور میری پردہ نشیمہ اور بہنوں ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کس کو کہتے ہیں مسلمان کی شرعی تعریف کیا ہے کیا صرف مسلمان نام رکھ لینے سے ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے جس کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے جس کی گالی گلوج سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے جن کی ظلم و ستم سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے میں اس سے اور آگے کی بات باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوں پوری دنیا پوری دنیا کی سلطنت پوری دنیا کی بادشاہت صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں جو اللہ مالک بھی ہے جو اللہ خالق بھی ہے جو اللہ رازق بھی ہے گویا کہ پوری دنیا میں اگر کسی واحد ہستی کی حکومت چلتی ہے وہ صرف ایک اللہ مہدہ اللہ شریف اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم انسانوں کو بھیجے اس لیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِعْبُدُ تخلیق کا مقصد ہی صرف اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت ہم اس کھویا کہ اس مطلب ہے کہ اس اس قدر کریں ہم اللہ کی عبادت اس قدر کریں کہ ہم اس آیتِ کریمہ کے مستحق قرار پائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے انشادوں فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں میرے بندے کون ہیں جو پوری دنیا اللہ کے بندے ہیں بھائی پوری دنیا اللہ کی تخلیق ہے لیکن اس پوری دنیا میں خصوصاً مسلمان مسلمانوں میں خاص طور پر وہ لوگ جن کو اگر اللہ یہ انشاد فرمائی یہ میرے بندے ہیں یقیناً وہ بندہ بہت ہی نیک بخت ہوگا بہت ہی عبادتوں میں خوشو اور خودو رکھنے والے ہوں گے بہت ہی نمازوں کے پاوند ہوں گے ان کی زبان بہت سوچ سمجھ کر کے وہ استعمال کر رہے ہوں گے انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَان رحمان کے وہ بندے ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْلَرْبِ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں فَوْنَو وَإِذَا خَوْتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یعنی زمین پہ عجز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں زمین پہ اکر کے نہیں چلتے زمین پہ غرورانہ انداز اختیاء نہیں کرتے بلکہ عجز و انکساری کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب ان کی ملاقات کسی ایسے ظلم کرنے والے سے ہو جائے جب ان کا سامنا کسی ظالم انسان سے ہو جائے جس کی زبان میں صرف گالی گلوج ہو جس کے بد اخلاقی کی انتہا نہ ہو ایسے شخص کا جب سامنا یہ اللہ والے لوگ کرتے ہیں تو صرف خاموش سلامتی کی دعا دیکھیں چلے گا ہے تو مسلمان اچھ ایک موقع بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاد فرماتے ہیں من تواض علی اللہ رفعہ اللہ اپنے آپ کو جھکا دو اللہ اوپر کر دے گا اجزو ان کے ساری اختیار کرو اللہ اوپر کی بلندی پر پہنچا دے گا غرور تکبر الکبریہ اوفقت اللہ یہ تکبر یہ صرف اللہ کو زیبا دیتا ہے انسانوں کو نہیں صاحب انسان کی کیا آئے گی ایک ایسے قطرے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیے جو قطرہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھنے کی نوبت آتی ہے پھر یہ تکبر پھر یہ گھمن پھر یہ ایک طریقے کی سمجھے یوں کہ لوگوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کرنا اپنے آپ کو بہادری ثابت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو قصر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے من توادہا للہ رفعہ اللہ و من تکبرا وضعہ اللہ صاحب غرور کر کے دیکھو تکبر کر کے دیکھو میرے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نیچے گرا دیتے اس قدر نیچے گرا دیتے ہیں کہ خود ان کے معاشر میں اس کی عزت نہیں ہے صاحب میں نے لوگوں سے سنا ہے بہت حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ظلم و صدم اس قدر لوگوں پہ ڈھاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ایک طریقے سے مہادر کہلاتے ہیں ایسے ظالم انسان اگر راستے چلتے ہیں تو عورتیں اس راستے سے اس راستے کو بدل دیتی ہے میرے بھائی اگر کسی انسان کو دیکھ کر اگر عورتیں راستے بدل دے اب سوچ سکتے ہوں کی مثال کیا ہو سکتا راستے بدل دیتے ہیں عورتے ایسے بدبختوں کو دیکھ کر ایسے بدترین انسان کو دیکھ کر اپنے آپ کو کیا سمجھتے یعنی غرور اور تکبر کے اس مقام پہ پہنچ گیا وہ بندہ کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے خوف زدہ ہوتے ہوتے ہیں عورتیں راستے بدل دیتے ہیں بچیا راستے بدل دیتے ہیں میرے بھائی ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے یہ دنیا صرف اس لیے اللہ رب دنیا میں بھیجے ہے آپ صرف میری عبادت جب تک اس دنیا میں رہیے اللہ کی عبادت جب تک اس دنیا میں رہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر زندگی گزار کامیابی اسی میں ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم ہٹ گئے غرور اور تکبر اگر ہم نے اختیار کر لیا تو یقین مانئے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایسے لوگوں کو اللہ ربو عزت سلیل کر میں نے اس آیت کا انتخاف صرف اس آیت کے لئے میں یہ اوپر کے آیت کو میں صرف اس آیت کے لئے پہن ابھی ہمارے کچھ بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے کچھ ایمان والے بہنوں کے اوپر معصوم معصوم بچوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے اور ہم خاموش اپنے گھروں میں سکون کی زندگی گزار رہے میرے بھائی کچھ نہیں کر سکتے اس آیت کریمہ کو سنیے اس کی تفسیر کو قرآن مجید میں دیکھئے اللہ رب العزت انشاد فرماتے کہ اللہ کے خاص بندوں میں اللہ کے خاص بندے ہونے کی جو تیسری لشانی ہے وہ یہ ہے کہ والذین یبیتون لرب کہ وہ لوگ راتوں کو صرف سو کر کے نہیں گزار دیتے ہیں وہ لوگ راتوں میں رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں جائے نماز کو بچھاتے بس اللہ کے سامنے لگ گئے کبھی سجدے میں ہے کبھی رکو میں ہے اور کبھی قیام میں ہے اللہ سے معافی تلافی میں ہے اللہ سے اپنی گناہوں کی مقشش میں ہے اللہ کے سامنے اپنے عجز و انکساری اختیار کر لیے بس مالک تو ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا اے اللہ تو ہی خطاؤں کو معاف فرمانے والا اے اللہ اس دنیا کی زندگی سے حفاظت فرمانے اس دنیا میں گناہوں سے اللہ میری حفاظت فرمانے بس سجدے میں جا کے روتے ہیں جائیے سجدے میں کبھی ان معصوم فلسطینی بھائیوں کے لئے بھی دعا کیجئے کبھی ان معصوم ان معصوم بچیوں کے لئے بھی دعا کیجئے جن کے اوپر بس صرف اللہ ہی حفاظت فرمانے والا میرے بھائی جس کے اوپر یہ حالات آتے ہیں ہم سے پوچھئے ہم کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ ہم رب کی زندگی نہیں گزارتے مرضی کی زندگی گزارتے رب کے بتائے وصول اور ضابطے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہے اللہ کے بنائے ہوئے اصول کو میں نے توڑ دیا اور میں اپنا اصول لا کر کے وہاں پہ کھڑا کھڑا دیا اللہ نے راتوں کو آرام کے لیے بنایا راتوں کے آخری حصے میں اُٹھئے کبھی اس نیندوں کو قربان کیجئے اور کبھی اس جائے نماز کو بچھا کے تحجد کی نماز پر یہ روئیے آپ کے آنسو کے قدر زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے دنا کو معاف فرما دے گا اخلاص اور لیلائیت اگر اس دعا میں اگر اس دعا میں اخلاص اور لیلائیت ہے میرے بھائی اللہ آپ کو ہی معاف نہیں کریں گے آپ کے گھر کے افراد کو معاف کبھی کر کے دیکھئے ابھی تو حالات ہیں میرے سامنے ابھی تو ظلم و ستم کے پہا دھائے جا رہے دس بار پندرے دن ہوگے رجانے آگے کتنے دن اور ہوں گے کچھ نہیں کر سکتے نا لیکن دعا تو کر سکتے نا ان کے واسطے کبھی ہاتھ تو اٹھائیے راتوں اس ہاتھوں کو اٹھا کر کہ اللہ کے سامنے ان کے لئے آفیت کی دعا مانگئے ان کے لئے خیر کی دعا مانگئے ان کے حالات کو صحیح ہونے کی دعا مانگئے ان کے مرہومین کی بخشت کی دعا مانگئے ان کے بیماروں کے لئے شفایابی کی دعا مانگئے بہایات لوگوں کو حفاظت کی دعا مانگئے یہ تو کر سکتے نا ہم کہیں کہ صاحب ہم اٹھیں کہ ہم تو سوٹے ہی اس وقت اٹھتے وہ لوگ ہیں دوئیشہ کے نماز پڑھ کے سو جاتے وہ آخری شب میں اٹھتے ہم تو سوتے ہی آخری وقت اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے سوچنے کی بات ہے میرے بھائی سوچنے کی بات ہمارے نوجوان بچے یہ کمی چمتروں پہ آ کر دیکھ ہمارے پاس تو نہیں لیکن دوسرے محلے میں دیکھ ہی رات کے آخری حصے میں سوتے ہی ہیں وہ رات کے آخری حصے میں سوتے ہیں تو پھر صاحب وقت ہی اللیل لباس وجعل ننہار معاش ہم اس کو اُلٹ دیئے سیدھا اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا آرام کیجئے بستروں پہ آرام کیجئے بیوی بچوں کے ساتھ رہی عشاء کے بعد سورن سونے کا ہتمام کیجئے رات کے آخری حصے میں اُلٹی ہے فدر سے ایک ڈیر گھنٹا پہنے وضوع کیجئے اللہ کے سامنے سزدہ ریز ہوئی اللہ کے سامنے سزدہ ریز ہوئی اللہ کے سامنے اپنے لئے دعا مانگئے والدین کے لئے دعا مانگئے مرومین کے لئے دعا مانگئے ابھی جو پھوڑی کہناک کے ایمان والوں کے لئے دعا مانگئے ابھی فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا مانگی ان کے لیے خائر کے دعا مانگی جائے نماز بچھائیے نا ایک انسان کی دعا سے ایک انسان کی دعا میں اگر اتنی قوت ہو تو اللہ رب العزت آج ان کے لیے حفیت کا فیصلہ فیصلہ کا نظر فیصلہ فکرما سے لیکن ہم نے تو سوچا ہی نہیں کہا کہ دعا بھی کوئی چیز ہے دعا صاحب یا امام صاحب جو دعا مانگتے ہیں سلام کے بعد رب نے آتے ہیں بس ایک نظام دعا یہاں سوئے دعا دل سے ہوتی ہے صاحب دل سے جب دعا مانگیں گے جب دل کی گہرائی سے دعا مانگیں گے محض اللہ کے لیے محض اللہ کے باستے آسو کے قدرے بغیر آپ کے آسو کے قدرے اس اخر اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ضرور نکل پڑے گی بس گر گرائی اللہ کے سامنے کسی دوسرے کے سامنے شربیندگی ہوتی نا اللہ کے سامنے شربیندگی نہیں ہوتی اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی کبندہ اگر اللہ کے سامنے توڑا کر لے اور توڑا کر کے اللہ کے سامنے بس اجزو ان کے سارے اللہ کے سامنے ہاتھ پڑا لے ابھی بخت ہے میرے بھائی ابھی موقع ہے ہمارے پاس ہم اگر کسی ہم اگر کسی مظلوم کے لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یقین مانیے اللہ نہ کرے اگر ہمارے اوپر بھی اگر کبھی دلم ہوا تو وہ لوگ بھی میرے آفیت کے لیے دواتے ہیں بہت ہی آخری ہو گیا صاحب دس دن بارے دن پندرے دن ہر جگہ دیکھ چیئے بس وہ بھی تو مسلمان ہیں وہ بھی تو ہمارے آپ کے دیسے ہیں لیکن کچھ فرق ہے جس بات کو بتانے کے لیے میں آج آپ کے سامنے اس موضوع کو لائے میرے پاس جو بچے پیدا ہونے ہیں صاحب آج سے دس سال کے بچے پیدا آج سے دس سال کے بچے کے ہاتھوں میں فون دیکھئے آج سے دس سال کے بچوں سے پوچھئے کہ موبائل میں کیا کیا سسٹم ہے وہ سارے سسٹم بتا دیں گے لیکن وہاں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں میرے بھائی ان کے ہاتھ میں ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اللہ جب تُو نے دنیا میں بھیجا ہے شادت کی موت ہم کو دیکھتے ہیں یہ ان کی خواہش ہوتی ان کی چاہت ہوتی کبھی سوچی ہے اکلے میں بائٹ کر کے ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے ہمارے ماسوم بچوں کی زندگی کہاں جا رہی ہے اپنے فونوں میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ایک ہاتھ میں روٹی کا کپرا ہے دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا حالات ہیں ان کے سامنے میرے بھائی کس وقت اس کے اوپن مسئبت کا مسئبت آپ رہے کبھی آپ نے اکیلے میں کبھی آپ سوچے میرے بھائی نماز کے بعد جائیے آپ اپنے گھروں میں جائیے بی 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 بچوں کو مخاطب کا کر کے آپ ان سے بتائیے کہ انفرادی ہو اجتماعی ہو نمازوں کے بعد ان کے لئے بھی دعا کیجئے ان بھائیوں کے لئے بھی خیر و آفیت کی دعا مانگئے آج جب ان کے اوپر یہ مسئبت اللہ نہ کرے کل اگر میرے اوپر بھی یہ مسئبت آئی تو جس طرح ہم ان سے وہ پھیڑ لیتے ہیں دعا بھی نہیں کرتے کیا امید رکھتے ہیں وہ ہماری لئے دعا کرے گا نہیں ہو سکتا بھائی کبھی نہیں ہوگا لہذا میں آپ تمام لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کرتا ہوں جا کر کے اپنے گھروں میں بی بی بچوں کو بتائیے ان لوگوں کے لئے آفیت کی دعا کر دی نمازوں کی پابندی نمازوں میں ان ان مظلومین کے واسطے دعا کرنے کے لئے کہیے ان مظلوم فلسطینیوں کے واسطے دعا کرنے کے لئے کہیے ان کی آفیت کے لئے ان کے خیر کے لئے ان کی بھلائی کے لئے از کیسے حالات ہیں میرے بھائی اج کیسے حالات ہیں ہمارے سامنے آج یہ مصیبت ان کے اوپر آئی ہے اللہ نہ کرے کل کسی اور جو پر یہ مسائب آئیں گے یہ حالات آئیں گے بہرحال یہ خصوصی بات تھی جو میں نے آپ اس جانب کھلا یہ توجہ دیجئے بہرحال جو چوتھی چیز ہے جو اس سور فرقان کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے کہا یہ میرے بندے ہیں ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن ابھی اوپر سے میرے اوپر محر نہیں لگا کہ محر نہیں لگا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں ان کی خاصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں والذین اذا انفقوا لم یسورفوا ولم یقطوروا یہ تین چیزوں کے طرح بھی اشارے فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو بالکل خرچ میں میانہ روی پیش کیا رہا ہے فضول خرچ بھی نہیں اور یہاں پر بخلی اور کنجوسی بھی نہیں بلکہ درمیان کا راستہ خیرون اموری اوساطوہا بیچ کا راستہ اختیار کیجئے بیچ کا راستہ اختیار کیجئے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے ایک بندے ہوتے ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں نہ فضول خرچی اور نہیں کنجوسی وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ یہ تیسری صفت جو میں نے آپ کو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پہ اجزو ان کے ساری سے چلتے ہیں وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کی ملاقات کسی بس زبان استعمال کرنے والے لوگوں سے ہوتی ہے کسی انپڑ اور جاہل لوگوں سے ہوتی ہے تو وہ قَالُوا السَّلَامَا یا کہہ کر کے گزر جاتے ہیں تیسری صفت یہ ہے کہ ان کی رات صرف سونے میں نہیں گزرتی رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے سزدہ ریز ہوتے اللہ کے سامنے اجزو ان کے ساری اختیار کرتے اللہ کے سامنے دعاوں کا احتمام کرتے اور جو چوتھی صفت ہے اِذَا اَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَالَّذِينَ اِذَا اَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے کی اگر باری آتی ہے تو میانہ ربی اختیار کرتے ہیں فضول خرچی نہیں اور بخل اور کنجوسی بھی نہیں اس کے بعد والی جو صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا ہے اس سورے کے اندر کہ جب اللہ کے سامنے آپ جو ہے داتوں کے آخری حصوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے تو کیا دعا مانگنا اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ سکھائی ہے کہ رَبَّنَا سُرِفْ عَنَّ عَدَابَ جَهَنَّمَا اِنَّ عَدَابَ كَانَ غَرَوْمَا اے اللہ اے اللہ ہم کو جہنم سے دور رکھ اے اللہ جہنم سے ہم کو بچائے لیجئے اے اللہ جہنم سے حفاظت فرمائے لیجئے کیونکہ جہنم بہت بڑا تھے گا بہت بڑا تھے وہاں پر صاحب کل قیامت کے دن نفسی نفسی کال ہے ہر شخص پریشان ہے کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنَ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيْنَ يَرَا اگر باپ عمل کر رہے تو بیٹے گودھے ملے گا اور اگر اولاد اگر محنت کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو والدین کو نیکی نہیں ہے جو نیکی کریں گے براب پر اللہ رب العزت ان کا بدلہ ان پینا ہے میرے بھائی اس جانب توجہ دیں وہاں کے حالات اتنے دھیانت ہوں اللہ اکبر حدیث میں آتا کہ کوئی اتنے پرسینے میں کوئی فل پرسینے میں اور کوئی آدھیں ایک جگہ انشاءت فرماتے ہیں اللہ رب العزت انشاءت فرماتے ہیں وہاں کے جو حالات ہوں گے وہاں ایسے حالات لوگوں کے درمیان وہاں ہوں گے کہ اگر اولاد اگر اپنی والدین سے اگر نیکی مانگنے آ رہے ہیں تو والدین نیکی نہیں دیں گے جاؤ ابھی میرا کیا معاملہ ہوگا کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں کوئی کسی کا حالات کو جاننے کی فکر نہیں کریں گے ہر شخص اپنی فکر ہر شخص جو ہے مطلب ہے کہ اپنے آپ کو فکر میں دالے ہوئے ہوں گے میرا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد سلماتے دوستو قرآن مجید کے اندر سب کو جانا ہے باپ بھی جائیں گے ویٹی بھی جائیں گے ماں بھی جائیں گے سب کو جانا ہے سب کو جانا ہے وہاں وہاں سے کسی یہاں پر کسی کو رہنہ نہیں صرف ایک اللہ کی ذات صرف ایک اللہ کی ذات میرے بھائی بہرحال خلاصہ کلام میرے بھائی یہ ہے ہم سب جو ہیں اللہ کے سامنے رجوع ہو ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور وہ خصوصا ہمارے سلسطینی مدلوب بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے واسطے خیر اور آفیت کی دعا مانگے انشاءاللہ اللہ ان کے لئے بھی خیر کا فیصلہ کرمائیں گے اللہ اپنے لئے بھی خیر کا فیصلہ کرمائیں گے جزاکم اللہ وحسن الجزا سبحانہ ربی کا ربی لئزتی امہ آجی سکھو و سلامنا علی المرسلیق والحمدللہ ربی اللہ